دو آجار سولہ میں ہمنت بابو کی سرکار بنی تھی دو آجار پندرہ میں دلی میں میری سرکار بنی تھی دونوں ساتھ ساتھ بنی تھی دو آجار پندرہ میں دلی میں میری سرکار بنی تھی ایک سال کے بعد دو آجار سولہ میں ہمنت بابو کی سرکار بنی تھی آج دلی کو ہم نے بدل کے رکھ دیا سات سال کے اندر سکول، اسپتال، بجلی، پانی، سڑکیں شاندار دلی بنا دی ہم نے ہیمنت بابوں نے کیا کیا سات سال میں ہیمنت بابوں نے کچھ نہیں کیا کہ اول گندی راجنیتی کری گندی پولٹکس کی انہوں نے ابھی آج میرے کو آسام آنا تھا دو دن سے دھمکی دے رہے ہیں ہیمنت بابوں ٹی وی چینل کے اوپر دو دن سے دھمکی دے رہے ہیں کیجری وال آئے گا میں جیل میں ڈال دوں گا یہ کیا ہے یار کیجری وال آئے گا میں جیل میں ڈال دوں گا میں پولیس سے پکڑواؤں گا کیجری وال کو ہرے میں کوئی آتنکو آ دیوں کیوں پکڑواؤں گے مجھے میں ہمنت بابوں کو بولنا چاہتا ہوں آپ آسام کے مکھے منتری تو بن گئے آسام کی سنسکرتی نہیں آئی آپ کو آسام کے لوگ بہت اچھے ہیں آسام کے لوگ بہت پیارے ہیں آسام کے لوگ اپنے اتیتھی کا سواگت کرتے ہیں آسام کے لوگ اتیتھی آتا ہے تو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں آدھ بگت کرتے ہیں آسام کے لوگ جیل بھیجنے کی دھمکی نہیں دیتے تو میں ہمنت بابوں سے نیویدن کرتا ہوں آپ مکھے منتری بن گئے تھوڑے سی آسام کی سنسکرتی سیکھ لیجی آپ اور آج اس منچ سے میں ہمنت بابوں کو آمنترن دیتا ہوں کہ جب دلی آئے تو میرے گھر چائے پینے کے لیے آئیے گا اگر سمیں ملے تو تھوڑا کھانا کھانے کے لیے بھی آئیے گا میں آپ کو دلی گھماؤں گا اپنی گاڑی میں آپ نے تو سات سال میں کچھ نہیں کیا میں آپ کو دکھاؤں گا دلی میں میں نے کتنے شاندار سکول بنا دیئے میں آپ کو دکھاؤں گا دلی میں کتنے شاندار محلہ کلینک بنا دیئے اسپیتال بنا دیئے تو ہمانت بابوں کو آج میں آمنترن کرتا ہوں